نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرحی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب و تردہ آمین چلے جی آج ہم اپنی کتاب زبان کی حفاظت میں سے پہنچ گئے ہیں تانہ زنی کے اوپر پیش نمبر 18 ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ حمزہ میں فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جو تانہ دینے والا ہے اور بہت زیادہ عیب لکانے والا ہے یہ ایک بڑی سٹرونگ آیت ہے اور اس سے دل بندے کا ہل جاتا ہے کیونکہ ہر بندہ کسی نہ کسی موقع پر کبھی نہ کبھی یہ کام ضرور کرتا ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ کانشیسلی یہ ایفٹ کرنا ہے کہ جس چیز کے بارے میں جن آدات کے بارے میں جن صفات کے بارے میں اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ یہ اس کو ناپسند ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو ہم نے چھوڑنا ہے کیونکہ وہ ہمارے اپنے نقصان کی چیزیں ہیں وہ ہمیں بینیفٹ نہیں کرتی وہ ہمارے لیے حامفل ہے اللہ تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اللہ تعالی کو ان سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے اللہ تعالی کو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے بندوں کو بندوں کو ہم سب کے لیے اللہ تعالی نے یہ رحمت کے ساتھ ہم کو بتایا کہ یہ چیزیں ڈینجرس ہیں تمہارے لیے حامفل ہیں ان سے دور رہنا ان کا کونسیکوینس بڑا غلط ہوگا ان کا ریزلٹ بڑا گندہ ہوگا تو ان میں سے دو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں اور وہ کیا ہیں چونکہ یہ زبان کی بات آ رہی ہے نا تو انہوں نے وہی آہت کو اٹھ کی ہے خومازہ خومازہ کا مطلب ہوتا ہے مو در مو یعنی سامنے بلنٹلی کسی کو تانہ دینا اس کا کوئی ویک پوائنٹ پکڑ کے اس کی بات کے انداز کو پکڑ کے اس کے کپڑے پہننے کے انداز کو پکڑ کے اس کے ڈیلنگز کے انداز کو پکڑ کے اس کے مو کے اوپر اس کو کہنا جیسے ہم نہیں کہتے تھے کھانا نہیں آتا تمہیں اگر کسی کے ہاتھ سے کچھ گر جائینا تو کھلانا نہیں آتا آپ کو پتہ نہیں ہے پریزنٹ کیسے کرتے ہیں کھانے کو اے کیسے پریزنٹ کیا آپ نے کیسے رکھا ہے آپ نے کھانا آپ کو سپائی کری نہیں آتی آپ بچوں کے کیا کہتے ہیں پاگل ہو آپ دماغ کام نہیں کرتا تو یہ یہ ہم ہم اصلا ہے بندہ کہ جو مود اور مود سامنے سمٹ کسی کو اس کے کسی عیب کی وجہ سے اس کو تانہ دی اس کو آر دلائی بدلی حضی جو ہوتی ہے وہ بہت بری آتا ہے موہ پہ صاف بات کرتا ہوں دس بننے والی کہ آپ کسی دوسرے کا دل بھی توڑ دیں اس کی عزت کو بھی برباد کر دیں اس کو تانہ بھی دیتیں تو جب کوئی بندہ کسی کو تانہ دیتا ہے نا تو تانہ ہمیشہ یاد رکھیں تیڑی چیز ہوتی ہے تیڑی چیز ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی بھی کام کروانا ہے نا کسی سے کسی کو آپ کا کیا مقصد ہے کسی کو آپ نے اس کی برائی بتانی ہے تو آپ کا کیا مقصد ہے آپ کے دل کے اندر نیت کیا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ہو جائے اگر یہ آپ کی نیت ہے نا کہ وہ صحیح ہو جائے تو آپ سیدھی بات کریں آپ تیڑی انگلی سے گھی نکالنے کے وہ شش نہ کریں کیونکہ وہ تیڑا ہی ہوگا ٹیڑی بات ٹیڑھا consequence ٹیڑھا result سیدھی بات سیدھا result تو میں نے پیچھے بھی یہ بات آپ کو کہی ہے لیکن یقین کریں کہ جتنی دفعہ میں یہ دہراؤں اتنی دفعہ کام ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو تانہ نہ دیں آپ سیدھی بات کریں بچائے اس کے کہنے کے سستی کے مارے میں لوگ بیٹھے ہی رہتے ہیں کبھی اٹھ کے کام نہیں کرتے بلکل غلط طریقہ ہے آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ ایکٹیف رہنا بہت اچھی چیز ہوتی ہے بیٹھا جسم اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اٹھیں ایکسرسائز کریں تھوڑی سی مزہ آئے کوئی ایک بات بلکل بلکل ڈیفرنٹ result جیسی آپ کی بات ہو تو ویل کہتے ہیں ہلاکت کو بھی کہتے ہیں بربادی کو کہتے ہیں اور ویل جو ہے ایک وادی بھی ہے جہنم کی تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگتے ہیں ہر وقت اللہ ہمینی آود بکا منا تابک اللہ ہمینی آود بکا منا عذاب جہنم اللہ تعالیٰ ہم نے تو جہنم کا ذات دیکھنا ہی نہیں ہم نے تو اس کے پاس بھی نہیں جانا ہمیں اس سے بچانا اللہ تعالیٰ لیکن اس طرح کے لوگ جو دلوں کے اندر آگ لگاتے ہیں وہ پھر اسی طرح کی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہمیشہ بد لحاظی سے بچیں یہ بد لحاظی ہوتی ہے لحاظ نہیں کرتا انسان جب کسی کا بھی کہ کون بیٹھا ہوا ہے اس وقت کتنے لوگ موجود ہیں اور کس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں کہیں اس کو ہرٹ تو نہیں ہو جائے گی کہیں اس کو اپنی بیستی تو نہیں لگ جائے گی اسپیشلی بچوں کے بارے میں سوچا کریں چونکہ ادھر مائیں ہوتی ہیں آپ لوگ ینگ مدرز بھی ہیں ادھر تو یہ ضرور سوچنا چاہئے کہ بچے بلکل ایک پوری پرسنیلٹی ہے آپ اس کو یا تو ڈسٹروئی کر رہے ہیں اور یا اس کو کنسٹرکٹیو وے میں کانفیڈنٹ بنا رہے ہیں اور وہ بچہ سب کچھ آپ سے ایبزوب کر رہے ہیں اور بچے اپنی بچپن کی باتیں نہیں بھولتے بڑے ہوتے تک ان کو نہیں بھولتی کس نے ان کی بیزتی کی تھی کس نے ان کو ڈسٹریسپیکٹ کیا تھا کس نے ان کو بولی کیا تھا نہیں بھولتے وہ ہانٹ کرتی ہیں ان کو ساری زندگی وہ چیزیں ہانٹ کرتی ہیں اور وہ اس بندے سے اپنی ریلیشنشپ کو صحیح نہیں کر سکتے وہ مینج نہیں کر سکتے تو مود اور مو خمزہ کون سا بنتا جو مود اور مو سامنے ایب لگائے آپ کو پتہ نا کفار مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانہ دیا کرتے تھے اور خمزہ وہ بندہ ہوتا ہے جو دوسرا ڈیزرب نہ بھی کر رہا ہوتانے کو تو بھی اس کو تانہ دے دوسرا بھلے اچھا بندہ ہو لیکن اس کو برے برے القاب سے بکارے تو کیا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے جھوٹا ہے مجنون ہے جادوگر ہے آپ مجھے بتائیں ان میں سے تینوں چیزیں ان کے اپنے عمل اس کو نگیٹ کر رہے تھے اپنی امانتیں اپنے قیمتی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے کیا کسی جھوٹے بندے کے پاس کوئی اپنی امانت رکھتا ہے یا کسی مجنون کے پاس رکھتا ہے کہ جس کو اپنا ہوش نہ ہو تو وہ چیزوں کو آپ کو سنبھالے گا ادھر ان کو جھوٹا کہہ رہے ہوتے تھے ادھر ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے تو خود ہی جھوٹے تھے سب سے بڑے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مو در مو اس طرح کی باتیں کرتے تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا تکلیف ہوتی تھی ہر انسان جو جذبات رکھتا ہے اس کو کوئی بھی ایسا تانہ دیا جائے تو وہ ہٹ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اس کا دل دکھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی پورا دن لوگوں کا اس خیال میں گزر جاتا ہے فضول جن لوگوں نے اپنے آپ کو ٹرین نہیں نہ کیا ہوتا کہ وہ کیسے ہمزہ ٹائپ لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اور کیسے ان کے چکر میں سے نکلیں تو وہ پورا پورا دن اگر جیسے ہزبن نے کوئی کومنٹ کر دیا کوئی بات کیا دی کوئی تانہ دے دیا تو اگر بیوی نے قرآن نہیں پڑا ہوا اپنی پرسنیلیٹی کو ٹرین نہیں کیا ہوا اپنے آپ کو وسوسے سے بچانے کے لیے اور اس قوسے میں وہ کیا کرے کہ وہ کام ڈاؤن رہے اگر اس نے نہیں سکایا تو اس کا پورا دن ضائع ہو گیا اس کی عبادت میں بھی اس کا دل نہیں لگے گا اس کو کسی چیز کا مزا نہیں آگا بیکاوز وہ چیز اس کو ہانٹ کرے گی اس آدمی کو بھی گناہ ہوا اور اس نے بھی اپنی نیکھیاں گوائیں سو بہت بری عادت ہے بد لہازی اور تانہ دینا آپ یہ اپنے دل میں کہہ لیں یہ چھوڑیں ہی سوچنا کہ کون کون میرے آس پاس ایسے لوگ موجود ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں یہ علم کا سب سے پہلا کہلیں اس کا مقصد ہے what is the reason why am I getting the knowledge so that I can improve my own self first and foremost بالکل جیسے first state میں ہوتا ہے first save yourself and then others قو انفوسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو تو بچاؤ اپنی زبان کی افاظت کرو پھر لومہ سا کیا ہے لومہ سا کا مطلب ہوتا ہے اہب لگانے والا اور کب پیچھے پیچھ پیچھے جیسے غیبت کرنا جیسے کسی کو اس کے چھپے ہوئے ایب جو ہیں وہ لوگوں کے آگے کھول کے بیان کرتے نا اچھا اس میں میں آپ کو ایک دے دوں گی کہ exception کیا ہے کہ جب کوئی کسی ایسے بندے سے مشورہ کرتا ہے اب ایک بندہ کسی کے ساتھ برائی کر رہا ہے let's say husband برائی کر رہا ہے بیوی کے ساتھ اور اس کو تنگ کر رہا ہے اس کو بودر کر رہا ہے اب اس بیوی کے لیے اور کوئی راستانے کی کسی سے مشورہ کرے اور وہ اس کی پیچھ پیچھے ہی مشورہ کر سکتی اس کے سامنے تو کسی سے نہیں مشورہ کر سکتی اب اس کو بتا ہے کون مجھے اچھا مشورہ دے سکتا ہے کون مجھے اس مشکل میں سے نکال سکتا ہے وہ سیدھا اس بندے کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ یہ یہ میرا husband کر رہا ہے کیونکہ اس کی نیت فرق ہے میری پیاری بہنوں یہ اتنی پیاری بات استاذہ نے بتایا اس طفح مجھے اتنا اچھا لگا سبحان اللہ کہ علم واقعی کتنے مزے کی چیز ہے کہ آپ فجر کی نماز استاذہ نے پوچھا کیا پڑھتے ہیں دو رکعتیں اور دو رکعتیں دو سنت ہوتے ہیں اور دو فرض ہوتے ہیں ہے نا لیکن کیا چیز ان دونوں کو فرق کر دیتے ہیں آپ دونوں ایک ہی طرح صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں صورت پڑھتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں دو سنت میں بھی آپ وہی کر رہے ہیں دو فرض میں بھی وہی کر رہے ہیں لیکن کونسی چیز پہلی دو کو سنتیں بنا رہی ہے اور دوسری دو کو فرض بنا رہی ہے آپ کی نیت امیزنگ کتی پیاری بات نیت سے کاموں میں فرق پڑ جاتا ہے تو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ بنتا ایسا ہے not to gossip not to backbite مشورہ کہ میں اس کو کیسے کریکٹ کروں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت فرق ہے تو اب آپ جب وہ اس کی برائی بتاتی ہیں اس بندی کو یا جو بھی آپ کو مشورہ دینے والا تو وہ آپ کا مشورہ ہو جاتا ہے وہ غیبت میں نہیں آتا اور آپ اتنا ہی بنتائیں جتنے بتانے سے آپ کو اچھا مشورہ مل جائے گا آپ نے گڑے مردے نہیں کھیڑنے کے آپ آج کی بات کے ساتھ دس سال پرانی باتیں بھی لگائیں آپ ابھی کی بات کریں کیونکہ عورتیں پتے کیا کرتی ہیں عورتوں نے جب مشورہ بھی لینا ہوتا تو وہ پچھلی ساری چیزیں کھیڑ کھاڑ کے لا کے وہ بھی اس گند کے ساتھ ڈال دیتی ہیں تو to the point بات کریں کیونکہ آپ کے فرشتے لکھ رہے ہیں یہ اتنی پیاری بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اس کی طلاق کی بات آ رہی تھی کہ وہ اللہ پہتر جانے بایا تھا کہ وہ آپس میں مشورہ کے ساتھ چھوڑنا چاہتے ایک دوسرے کو تو اللہ تعالیٰ غفور رحمہ کیا مطلب اس کا کیونکہ جب طلاق ہو رہی ہوتی ہے تو definitely اس کی وجہ کسی نہ کسی کو بتانی پڑتی ہے تو جب آپ بتاتے ہیں تو ظاہرہ دوسرے کا پردہ کل رہوتا ہے بیوی بتا رہی ہوتی ہے وجہ اگر جج کو ہی بتا رہی ہے کہ میں کھلا کیوں لینا چاہتی ہوں تو definitely she has to say کہ what is wrong تو جب وہ بتا رہی ہوتی تو اس کا پردہ کل رہا ہوتا ہے نا آدمی کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ بخشنی والا ہے اللہ رحم کرنے والا ہے سبحان اللہ تو to the point of part بتائیں اور لمزار نہیں بننا ہم نے ہم نے کسی کو عہب نہیں لگانا کسی کو آر نہیں دلانی کسی کی پیچ پیچھے اس کی برائی نہیں کرنی پوری کوشش کرنی ہے مشورے کے لیے اور اس کے علاوہ ہمیں کرنے کی ضرورتیں کیونکہ لوگ نہیں بدل سکتے لوگوں کی کچھ آتیں ہوتی ہیں ہم ان کو نہیں بدل سکتے ہم ان کے عیب بیان بھی کرتے رہیں گے ان کو اس وقت کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا وہ فائدہ ہی فائدہ میں ہے جب ہم قیبت خدا نہ قاعدتا کوئی بھی بندہ قیبت کرتا ہے تو اس بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہوتا وہ تو فائدہ میں ہے کیونکہ آپ کی نقیاں اس کے ہاتھ میں جا رہی ہیں اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے نقصان تو قیبت کرنے والے کو ہو رہا ہے اس کی اتنی پیاری پیری نقیاں واللہ علم کون سی جائیں گی اس کے کھاتے میں بیٹھے بٹھائے اس کی تو عیش ہو گئی دوسرا سڑا اور پڑا بھی وہی بندہ جو اپنی نقیاں اٹھا کے اس کی گود میں ڈال رہا ہے تو جو سب سے برا بندہ لگتا ہے اسی کو سب سے زیادہ نقی آپ دے رہے ہیں بلکہ آپ اس کے لئے دعا کرنے لگ جائیں یہ بڑی ایک بڑی ایک پیاری بات ہے کہ جب آپ کو کسی کی قیبت کا دل چاہے تو آپ اس کے لئے دعا کر دیں آپ اس کے لئے دعا کر دیں بس آپ اپنا طریقہ بنا لیں جب کسی کی برائی کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اللہ اس کی راستے آسان کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جو نا سیدھر آسان دے دکھاتے اب یقین کریں we need to change ourselves we need to think about the words that we say because then اگر آپ نے اپنی جان چھوڑانی تو آپ اس سے معافی مانگنی پڑے گی دنیا میں ہی اپنا حساب کرلو اس سے پہلے کہ اللہ حساب کرے اپنا حساب پاک کرو لوگ اس سے معافی مانگ لو چاہے جنرل معافی مانگیں جو بھی کریں معافی مانگ لیں جان چھوڑا لیں اگلی حدیث ہے عن عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمنی مؤمنون نہیں ہے مؤمن بطعان بہت زیادہ تانے دینے والا ولا بلاعان اور نہ بہت زیادہ لانت کرنے والا وللفاعش اور نہ فہشگوئی کرنے والا البدی بےہودہ گو یہ کام نہیں کرتا مؤمن نہ تانہ دیتا ہے نہ لانت ملامت کرتا ہے نہ فہشگوئی کرتا ہے بری گندی باتیں بےہودگی کی باتیں بھی نہیں کرتا یہ چار باتیں مؤمن کے اندر نہیں ہوتی اب ہم نے مؤمن بننا ہے نا ٹھیک ہے نا ہمارا گول کیا ہے کہ ایمان ہمارے دل کے اندر راسک ہو جائے ہمارے اندر روشنی آ جائے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے تانہ نہیں دینا چاہیے کسی کو بھی کسی کو بھی تانہ ٹیڑی بات نہیں کرنے اپنے آپ کو سیدھ پہلے ایک منٹ کے لیے سوچ لیں جب کوئی بات کہنے لگی کسی کو غصہ بھی چڑھا ہوا ہے اور اس سے کچھ کام بھی نکلوانے اور کوئی مدد نہیں کر رہا کچھ بھی ہے تانہ ایک منٹ کے لیے میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے ورڈز کو ری فریز کرتی ہوں I need to think کہ میں اس جملے کو کیسے اچھا کر سکتی ہوں اور یقین کریں کہ کتنی ٹھوکریں کھا کے بندہ اس جگہ پر آتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ نے یہ سنییا تو آپ کہیں گے اوکے میں تانہ بس ختم ہو گیا گیا تانہ نہیں کبھی مو سے نکلے گا اور پھر آپ یہ الائز کریں گے یہ تو ٹیڑی بات تھی یہ تو میں نے چاہیے تھا وہ ملا بھی نہیں کیونکہ تانہ آپ دیتے ہیں دوسرا بندہ اکڑ کے آرڈیٹ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی بات نہیں سنتا بات نہیں مانتا لیکن جب آپ سیدھی بات کرتے ہیں تو دوسروں کو دل میں آپ کے لئے ہمدردی ہوتی ہے وہ آپ سے ہمدردی کرتے ہیں اور لانت کرنے والا نہیں ہوتا لانتان کرنے والا نہیں ہوتا یہ جو ہے نا لانت بہت زیادہ عام ہے لوگوں کے اندر انڈیا پاکستان منگلہ دیش اس طرح کی ملکوں میں لانت بس موں کے ٹپ اپ در ٹانگ پڑا ہوتا ہے لانت ہے جی اس کے اوپر لانت ہے جی اس کے اوپر اس کام پہ اوپر لانت ہے لانت بلکہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ بھی کہتے ہیں میرے پہ لانت ہو اگر میں یہ کام کروں نیکی سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو لانت زدہ کر رہے ہوتے ہیں استغفراللہ لانت کو یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے لانت تو بہت بڑی بات ہے اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کرنا استغفراللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب اللہ کی رحمت کے اندر آ جائیں ہم تو کافر مشرق کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ موت سے پہلے ان کو ادایت دے دے لیکن جے جائے گی کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو لانتان کرنا اس پہ لانت اس پہ لانت نو یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا اور ہم مومن بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہتنے اللہ ہم امپروو بھی کرتے ہیں دیکھیں ایمان جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا تمہارے دلوں میں ایمان ایسے ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے جیسے اپنے بکسے میں کپڑے رکھے ہوں تو کیا ہوتا ہے اگر ان میں ذرا سا بھی وہ مویشچر چلا جاتا ہے ہمارے پاکستان انڈیا میں بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں نا اس لئے دھوپ لگاتے ہیں رضائیوں کو دھوپ لگاتے ہیں جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں ساری اندر سے چیزیں امیاں لگا دیتی آپ تو بھلے مجھ بلالم آپ کیا کرتے ہیں ساری چیزیں نکل آتی تھی سب کچھ دھوپ میں رکھو اور ان کو خوشکا دو اور چیک کرتے رہتے تھے اور بیچ میں کوئی ایسی چیزیں بھی رکھتے تھے جس کی وجہ سے مویشچر نہ ان کے اندر چلا جائے یا کیڑا نہ چلا جائے تو لیکن کپڑے پڑے 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 وہ سیدھا ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو بیسی بھی نکالیں تو ایسے پکڑیں تو وہ چھر جاتے ہیں پھٹ جاتا ہے کپڑا وہ پرانا ہو اور وہ آپ نے خیال نہ رکھا ہو تو اسی طرح ایمان بھی جلدی سے ختم ہو جاتا ہے اس کو اس کی تجدید کرنی ہوتی ہے اس کو ریوائیو کرنا ہوتا ہے اس کو نیا کرنا ہوتا ہے اسی لئے صحابہ جب ایک پسے کے پاس بیٹھتے تھے تو کہتے تھے آؤ پھر سے ایمان لے آئیں تو انتہوں نے پوچھا ایمان کیا لے آئیں ایمان تو پہلے لے کر آئیں نہیں جب اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اب دوبارہ سے سٹرنگت پکڑ جاتے ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتباد میں اضافہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے لئے جیسے اب آپ ہم اس کے لئے کٹھے ہوتے ہیں یہ کتاب پڑھنے کے لئے اس سے کیا ہوتا ہے ہم کو فائدہ ہم دوبارہ سے ایک تم اپنی غلطیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہونا کہ ہمارے جانتا ہے کہ ہم اکیلے میں کیا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں ایک تم ڈر دیتا ہے ہمارے دل کو ہمیں خوف آتا ہے کہ اللہ کتی شرمندگی کی بات ہے اس سے پہلے کہ میں لوگوں کی شرمندگی سے دنوں آپ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں تو ایمان کو درو تازہ رکھنے کے لئے ایمان کو ریوائیو کرنے کے لئے ایسی مجلسوں میں جانا پڑتا ہے تو وہ دعا ہے اللہ تجدید کر دے ریوائیو کر دے ایمان کو ہمارے دلوں کے اندر تو اب ایمان آ رہے ہیں اور وہ کیا بتا رہے ہیں ہم نے تانہ نہیں دینا ہم نے لانت نہیں کرنی کسی کے اوپر ہم نے نہیں کرنی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن نہیں ہوگا دیکھیں مومن اور مسلمان میں فرق ہوتا ہے مسلمان پہلا درجہ ہے اسلام جو ہے نا it's all outward things اسلام کیا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ شہادہ بول رہے ہیں آپ حج کر رہے ہیں آپ زکاة دے رہے ہیں آپ روزہ رکھ سب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھنے والی چیز ہے نظر آ جاتی ہے لیکن ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے ایمان قرآن پاک کے بیش پہ آتا ہے نا کہ ان سے کو تم نے اسلام قبول کیا پر ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں گیا ایمان آپ کے دل کو پکا یقین دلا دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی لکھوا رہا ہے قیامت آنی ہے سب چیزوں کا ظاہر ہونا ہے جنت یا جہنم کونسیکوانس ہوگا یہ ایمان ہے یہ ایمان آپ کو پھر مجبور کرتا ہے کہ you know what no مجھے جو نتیجہ چاہیے اس تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا i need to do all those things and how am i going to do them if i don't know کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو اس میں مہارت پیدا کرنی ہوتی ہے علم حاصل کرنا ہوتا ہے you need to know what are the ways کونسے طریقے اختیار کروں کہ میں اپنے منزل تک پہنچوں گی ٹھیک ہے نا تو یہ بہت جیسے آپ کہیں پر بھی جانے لگتے ہیں تو gps آپ کے پاس ہو بھی تو آپ نے پیٹرول بھی تو ڈلوانا ہے نا گاڑی میں آپ کو ڈرائیونگ بھی تو آنی چاہیے نا ٹھیک ہے نا تو سارے وہ ذرائع استعمال کرنے ہوتے ہیں جو آپ کو منزل تک پہنچائیں تو اللہ تعالی کی جنت تک پہنچانے والے اللہ تعالی کی رضا تک پہنچانے والے دو طریقے ہمارے پاس موجود ہیں ایک قرآن اور ایک حدیث ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ابھی میں بچوں کو چھوٹے بچوں کو پڑھا رہی تھی تو میں نے ان کو یہ بتایا نا میں نے کہا دیکھو بچوں کو بچوں کی طرح سے پڑھاتے ہیں انہوں نے کہا قرآن میں اللہ تعالی نے بریف بریف باتیں بتائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اس کو ایکسپلین کیا چلو بتاؤ اگر ساری کی ساری حدیث بھی جو ایکسپلینیشن تھی اللہ تعالی وہ قرآن میں دے دیتے تو کیا ہوتے بہت ساری قرآن ہو جاتے قرآن کی اتنی جلدیں ہو جاتی پھر آپ ہاں نہیں کر سکتے پھر بہت زیادہ ہو جاتی قرآن ایک بس ایک کتاب وہ میمرائز کرتے ہیں ہم وہ سمجھتے ہیں سبحان اللہ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ طریقے ہیں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے قرآن اور حدیث اور اب آپ کو قرآن آپ کو اچھے اخلاق کی طرف بلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے آپ تانے نہیں دیں آپ لانت ملامت نہیں کریں آپ فہش کوئی نہ کریں اب کوئی بھی بندہ جس سے بھی آپ معاملہ کریں ایف ورڈ بول رہے ہوتے ہیں اچھا کوئی اور گالی دے رہے ہوتے ہیں کوئی اور گندی بات کر رہے ہوتے ہیں اور بندہ حیران ہو جاتے کہ اللہ زبان یعنی سوچ نہیں چیز ہو گئی ہے یہ کتنی گنتی بات ہے اور یہ چیزیں میرے نامہ اعمال میں لکھی جا رہے ہیں یعنی مسلمان جب بولتا ہے تو بہت بڑی بات ہو جاتی جس کو یہ پتہ ہے کہ فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں اور یہ دکھائی جائے اللہ کے سامنے پیش کی جائے یہ چیزیں کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ زبان اللہ نے حاک کوئی کے لئے دی تھی اچھے مشورے دینے کے لئے قرآن پڑھنے کے لئے کوئی اچھی بات کرنے کے لئے دوسروں کمبھلا کرنے کے لئے اور اس کو اتنی گندی زبان کر کی استعمال کیا اور بے خودہ کوئی یعنی جو بری لگے دوسرے کو نفرت آئے اس سے گندی بات لگے وہ اس زبان سے بول رہے تو ہم کوئی بھیڑ بکری تو نہیں کہ ایک خوش کسی نے کیا تو سارے کے سارے اس کے پیچھے بھاگ دیں اور واللہ عالم میں تو ہمیشہ یہ منشن کرتی ہوں اور مجھے مزہ بڑا آتا ہے ایک بات جس سے لوگوں کو سمجھ آجے بات وہ اگر دس ہزار دفعہ بھی بینشن کرنی پڑے تو کر دیں ہی شہیئے کہ وہ ایک بچہ مات کی کلاس پر بیٹھا ہوا تھا تو teacher نے question پوچھا کہ there were hundred sheep and one sheep ran away how many are left تو سارو no sheep اس نے کہ تمہیں میت نہیں آتا کہ ایک sheep گئی تو پیچھے 99 sheep رہ گی اس نے کہ نہیں نہیں ایک sheep جائے گی تو ساری اس کے پیچھے بھاگ جائیں گی zero رہ جائیں گی اس نے کہ میت تو مجھے آتا ہے پر آپ کو sheep رہے سرسم کے اور حدیس آتی ہے جس نے لعنت کی مومن کے اوپر جس نے لعنت کی مومن پر تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا مار دیا اور جس نے مومن کے اوپر الزام لگائے بکفر ان کفر کے فہوا کا قتل ہی تو یہ بھی ایسا ہی جیسے اس کا خون کر دیا یعنی مومن کو لانت جس نے لانت بھیجی کسی مومن پر تو ایسا ہے کہ اس نے اس کو مار دیا کیونکہ وہ تو بچارہ اللہ کی رحمت کی طرف بھاگ رہا ہے اور آپ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کریں لانت کا کیا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور تو یہ تو اس کو مار ہی دیا اس نے اس کو قتل کرنے کے برابر ہے اس کو اتنا بڑی تکلیف دینے کے برابر ہے اور جس نے کفر کا الزام لگایا یہ تو تکفیر آج کل عام ہو گئی ہے ہر بندہ دوسرے کے اوپر تکفیر کرتا ہے کہ تم نے کفر کر دیا ہے اور تم بھی کافر ہو کوئی ریسرچ نہیں ہوتی کوئی بات نہیں ہوتی ڈائریکٹ اس بندے سے بس ادھر سے سنا ادھر سے سنا میں نے کتنے لوگوں کی لیکچر سنی ہیں جس میں جیسے وہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں اور میں اس چیز کو جانتی ہوں لیکن انہوں نے اپنے سے بات کر دی اور انہوں نے ریسرچ نہیں کی انہوں نے ڈائریکٹ اس بندے سے بات نہیں کی جس کے اوپر وہ کر رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی ایک بات سے کتنا بڑا فساد کریئٹ ہو جاتا ہے لوگ مار دیتے ہیں نا کسی کیوں کہہ دیتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے اور وہ جدر جدر جاتا ہے اس کو لوگ تھوکتے ہیں اس کے موں کے اوپر اس کے خلاف انٹرنیٹ پہ بہت ساری باتیں لکھ دیتے ہیں اس پہ کفر کا فتوہ لگا دیتے ہیں اور پھر کوئی اس کو مار دیتے ہیں یہ آج کل عام ہو گیا سبحان اللہ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بات کرنا ہی ایسا ہے کہ جیسے تم نے اس کو مار دی ہے تو اس کا مر جانا کیسا ہوگا کہ کوئی اس کو مار ہی کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان پھیڑ کی طرح ہوتے ہیں اور وہ جیسے گنڑے بن جاتے ہیں یا غصے میں آ کے ان کا دماغ کام نہیں کرتا اور وہ سمجھ جوتے ہیں وہ اللہ سبحان اللہ کے دین کے لئے بڑی کسی کو مار کے یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے پہلے اس کو اپنی صفائی تو پیش کرنے دیں دیکھنے تو دیں کہ اس نے کیا کیا کس وجہ سے اس نے یہ بات کی تھی کس سیچویشن میں بات کی تھی ہم رسول اللہ کو دیکھتے ہیں کہ حضرت کیا نام تھا یاسر امار بن یاسر حضرت امار بن یاسر حضرت یاسر وہ تھے جو سب سے پہلے شہید تھے اور ان کی بیوی حضرت ان کے جو بیٹے تھے ان کو ابو جہل نے کر لیا اور اتنا مارا اور ان کے ہوش چلے گئے اور ان سے کہنے لگے کہو رسول اللہ کے بارے میں یہ اور ساری باتیں جو وہ بری کرتے تھے وہ حضرت امار سکر والی کہل والی اور جب انہوں نے کہہ دی تو ان کو دھکا دے کے نکال دیا اور ہسنے لگ گئے تو جب حضرت امار ان کے گھر سے نکلے تو رو رو کے رو اور ساری گلیوں میں اور کہتے جائیں میں برباد ہو گیا میرا کچھ نہ رہا تو صحابہ نے ان کو پکڑ لیا اور جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ کے پاس لے گئے وہ بڑا سخت وقت تھا جس وقت مسلمانوں پہ بڑا سخت وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ نے پوچھا امار کیا ہوا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ انہوں نے مجھے پکڑا اور اتنا مارا کہ میری ہوش بھی چلے گئے اور انہوں نے مار مار کے میرے ساری باتیں بری کہلوا دی آپ کے بارے جو میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے پوری ان کی بات سنی سیچویشن کو دیکھا اور اس کے مطابق ان کو تسلی دے کے اور ان کا دل بڑا کر دیا کہ میں تم سے راضی ہوں اللہ تم سے راضی ہے تمہیں کیا فکر ہے انہوں نے کہلوایا تھا ان کو گناہ ہوا چھوڑ دو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ کیا معاملہ کر رہے ہیں پیار ہو جاتا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی ایسی باتیں سنتے ہیں اور آج ہر اہرا غیرہ جس کو دین کا پتہ ہے یا دین کا نہیں پتہ جو بیداد سے بھرا ہوا ہے جس کے پاس شرک کے بہت سارے واقعات ہیں پیروں مزرگوں کے ہر کوئی کھڑا ہو کے دوسرے کو کافر کہہ کے اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے اور اس کو مروانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی اٹھ کے اس کو ماری دے جذبات میں آگے اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی بات کی وجہ سے ایک تو اس کے اوپر لان تان کرنے سے گنا ہوا دوسرا اس کے اوپر جھوٹے الزام سے گنا ہوا تیسرا لوگوں میں اس کی عزت برباد کرنے سے گنا ہوا اور جو تھا اگر کوئی اس کو نقصان پہنچائے تو اس کے سر پہ آ جائے گا گناہ کہ اس نے اس کو پرووک کیا تھا اس کو تو ملے گی سزا جس نے مارا اس کو لیکن جس نے پرووک کیا اس کے سر پہ ہزار اور گناہ بھی چڑھیں گے تو یہ جو فورمز ہے نا یوٹیوب ٹویٹر اور اس کو کیا کہتے ہیں جو بھی انسٹاگرام یہ ساری جگہیں یہ جہاں پر نیکی کا بہت زیادہ بڑا کام کر سکتے وہاں پر گناہ کے لیے بھی بہت آسانی پیدا کر دیتے ہیں we need to be very very careful کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں یہ وہ وقت آ گیا کہ آپ نے اپنا ایمان بچا کے رکھنا ہے بس جتنا کم لوگوں کے ساتھ ہوئے گا انٹریکشن اتنا ہی انسان بچ جائے گا اگر آپ کا گروپس میں کوئی کام نہیں ہے اگر کوئی آپ جیسے سوشل ورک کرتے ہیں ہم کو ڈالنی پڑتی ہے کوئی رائٹ اپ ڈالنا پڑتا ہے کوئی ویڈیو ڈالنی پڑتی ہے یا کوئی مشورہ دینا ہوتا ہے یا کسی چیز کی کریکشن کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کام نہیں صرف آپ ٹیگ کر دیں اس کو ٹھیک ہے اتنا کافی ہے آپ کے بولنے کی آپ ریپلائی کرنے کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے جہاں پر ریپلائی مانگا جاتا ہے وہاں کریں جہاں نہیں مانگ رہے وہاں سے ٹیگ کر دیں ہارٹ بھیت دیں یا تھمز بھیت دیں بس that's it لیکن اس چیز کے بارے میں مت بولیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ شور نہیں ہے ٹھیک اگلی حدیث کیا ہے رسول اللہ نبی کریم نے فرمایا کہ بے شک سود میں سب سے بڑا سود سب کسی انسان کا سود میں سب سے بڑا سود یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کی عزت سے کیلے استطالہ کا مطلب ہے کسی کو طول دے دینا کسی چیز کو اتنی خوج لگائی پیچھے ہی پڑ گیا پیچھے ہی پڑ گیا لمبی کھینچ لی اس ہی بات کہ جب تک اس کو بے عزت نہیں کر لے کسی مومن کی عزت کو خراب نہیں کر لے تب تک چھوڑے گا نہ حق اس کے پیچھے پڑ گیا اس کا کام نہیں تھا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے پڑے سود کو تو آج کل کوئی حرام ہی نہیں سمجھتا سود کو کوئی حرام ہی نہیں سمجھتا وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہہ دیا ہے عالم نے کہہ دیا ہے کہ آپ گھر لے سکتے دوسرا عالم کہتے ہیں سود تو اسی وقت سود تھا اب کوئی سود سود ہی نہیں ہے اپنی مرضی سے گراب دیتے ہیں تو سود ہی نہیں جو جھوٹ ہوتا اس کا سر پیر نہیں ہوتا دلیل کیا ہے قرآن کے ٹھیک ہے نا یہ اللہ سبحان وتعالی کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی طرف سے لانت ہے اس بندے کے اوپر تو اگر لوگوں نے اپنی خواہش کو ماننا ہوتا تو پھر وہ اپنے مرضی کے عالم بھی ڈھون دیتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا کہ دنیا کا نقصان نہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے جس نے آپ کو سب کچھ دینا اس کی نافرمانی کر کے دنیا میں سے زبردستی اپنا حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اگر اللہ چاہے تو آپ کو آسانی کے ساتھ وہ گھر آپ کے اپنے پیسوں سے دیتے اگر آپ مانگیں اللہ سے جو مانگیں گے وہ مل جائے جیسے میں آپ کو اس لئے مثالیں دیتی ہوں میں استاذ کی طرح بات سمجھ جائے جیسے ایک حضرت علی رضی اللہ کہیں جا رہے تھے اور انہوں نے مسجد کے اندر جانا تھا گھوڑا باندنے کی کوئی چیز نہیں تھی تو انہوں نے ایک بندہ غریب سا نظر آیا میں میرے گھوڑا پکرو میں بس اندر جا کے تھوڑی سی بات کر کہ میں واپس آ رہا ہوں تو تھوڑی تیر یہ میری مدد کر تو جب وہ باہر آئے تو گھوڑا بغیر بندے کے تھا اور اس کی جو سیڈل تھی سوار جہاں پر بیٹھتا سیڈل کو کیا کہتے ہیں اس کی کاٹھی جو تھی وہ غائب تھی تو حضرت علی نے ذرا بزار میں ادھر دیکھا تو کسی بندے کے پاس پڑی تھی تو انہوں نے کہا یہ کتنے کی ہے تو اس نے کہا دو درم کی تو حضرت علی نے کہا ان کو سمجھ آگی کہ وہ بندہ بیچ کے چلا گیا گھوڑا میرا ویسی حلال کے دو درم میں نے دل میں سوچا تھا کہ میں واپس آگ اس کو دیتا ہوں اس کی مزدوری پہ قریب سا بندہ نظر آتا لیکن اس نے وہ ہی دو درم حرام سے کمال لی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جو چیز اللہ سیدھے راستے سے دے سکتا آپ مانگے سے سکون نہیں دیتا بیچے نہیں دیتا گھر کے اندر کوئی بیماری لڑائیاں جھگڑے بچے اقراب جو بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتا یہ اس کا بھگتنا پڑتا ہے جو گناہ ہوتا سکون نہیں آتا اس گھر میں اور پھر دوسروں کوئی غلط مشور خود کے گھر میں بھی سکون نہیں چلو اور انہیں سب سے چھوٹا گناہ یعنی سود ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کی جائے استغفر اللہ العظیم یعنی سود کے سسٹم کو اللہ تعالی ختم کرتا ہے سود کے سسٹم اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم دیتے رو جب تک تمہارا یہ نہیں کرتا کہ ایک کو اجازت دیتا کہ تم کرتے رو اور دوسرے کو منع کرتا اللہ تعالی اس سسٹم کو ختم کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر صدقات کا سسٹم آجائے ایک دوسرے کی مدد کا سسٹم آجائے سیلفشنس نہ آئے سود سیلفشنس پیدا کرتا سبحان اللہ لیکن اس سے بھی بڑی برائی یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو نہ حق اس کے پیچھے پڑ جائے اس سے کھیلا جائے اس کو خراب کیا جائے کیونکہ اس سے معاشرے میں بیچین نہیں پھیل جاتی ہے اور لوگوں کا اعتبار چلا جاتا ہے اب کیا ہو رہا ہے ہر فورم کے اوپر ہر بندہ دوسرے کی برائی بتا دیتا یعنی وہ چھپی برائیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں اور لوگوں کو اور شے مل جاتی ہے یہ کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کتنی دفعہ یعنی نہ حق بات ہوتی ہے کسی کے اوپر الزام لگتا ہے لیکن اس کو مجرمی سمجھ لیتے ہیں اور اس کی اتنی برائیاں کرتے ہیں دل بھر بھر کے اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس کے پر غلط الزام تھا تو اپنے مو کو بند کر کے رکھنا چاہئے اور اپنے ہاتھوں کو ٹیکسٹ کرنے سے روک کے رکھنا چاہئے کہ ٹیکسٹ بھی ایک قسم کی بات ہوتی ہے وہ بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عراج بی ربی عز و جل جب اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے میراج بھی بلایا میراج عطا کی مرر تو میں گزرا بے قومن قوم سے لہم اظفار ان کے لئے ناخون تھے منو حاسن تانبے کے یقمشون وجوہ ہوں وہ کھرچ رہے تھے اپنی چہروں کو و صدورہ ہوں اور اپنی سینوں کو ان تانبے کے ناخونوں سے جیسے ابھی تو بڑا ہی آسان ہے آپ کے لئے سوچنا جیسی لڑکیاں آج کل ناخون لگاتی ہیں استغفر اللہ العظیم یا اللہ ہدایت پہ رکھ ہمارے بچوں کو جو گندے غلیظ نون مسلم جن کو یہ پتہ ہی وہ واشروم کیسے جاتے ہیں وہ کیسے اپنے ناخنوں کو سافتے ہیں لیکن مسلمانوں نے بھی وہی کام کرنا شروع کرتی چڑیل جیسے ناخن چڑیل اب ہم چڑیل کیا سمجھتے یعنی ہمارے دماغ میں آتا ہے جیسے جن کوئی اور اس کی آگے ناخن لمبے ہم کوئی جانبر تو نہیں ہم نے لمبے ناخن لگا لیتے کہ اگر ہاتھ سے کھانا پڑے تو کھائی نہ سکے انسان کاؤنٹر پر کام کر رہی ہوتی اور اتنی مشکل ہوتی ہے پر اتنے لمبے ناخن دیکھ کے ان کو کرہت آتی ہے کہ اللہ یہ واشروم کیسے یوز کرتی ہوئیں یہ کھانا کیسے کھاتی بھی دھوئیں ہمارے تو اصلی ناخن ہوتے ہیں ان کو بھی دھو کے پتہ نہیں لگتا کہ یہ صحیح صاف ہوئیں کہ نہیں ہوئیں لیکن وہ نکلی ناخن پھر نا وضو ان کے ساتھ استغفر اللہ اللہ تو ان کے میراج پہ دکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ سلم کہ کچھ ایک قوم ہے اور وہ اپنے چہرے اپنے تامے کے ناخنوں سے کھرچ رہے جیسے سکرائچ کر رہے اور اپنے سینوں کو سکرائچ کر رہے یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں یہ لوگوں کی گوشت کھاتے تھے غیبت کرتے تھے کیونکہ قرآن پاک میں آیا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے بھائی مرے بھائی کا کوشت کھاؤ تو یہ قیبت کرتے تھے وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَضِهِمْ اور ان کی عزت اور عبرو کے در پہ رہتے تھے استغفر اللہ رضیم استغفر اللہ رضیم یہ جو ہے نا کہ کسی کی آج کے دنوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ خبروں والے ادھر ادھر سے جا کے ایب ڈھونڈتے ہیں لوگوں کے ایب ڈھونڈتے ہیں ہوتی ہے اور جس کے ایب کھول دیتا ہے یعنی یہ ایب نہیں ہوتی دونوں طرف سے آ رہی ہوتی ہیں باتیں اور دونوں ہی اپنی عزتوں کو برباد کرتے ہیں اور لوگوں کا اتبار ختم ہو جاتا ہے انسانیت کے اوپر سے وہ یہ چھپے میں کام کر رہ تو ہم کسی پر اتبار نہیں کر سکتے آج کل بچوں کو کیا حال ہوگی کسی پر اتبار نہیں کرتے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کتنے وہ مائی بتاتی ہیں کہ رشتے کے لیے لڑکے کہتے ہیں کہ ہم حج بھی کر کے آئے ہیں عمرہ بھی کر کے آئے ہیں وہ انسٹاگرام سے ان کی پکچر نکال دیتی ہیں سبحان اللہ کے اتبار چلا گیا لوگوں کے جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کی بد لہازی کی وجہ سے لوگوں کی عزت سے کھیلنے کی وجہ سے چلیں کوئی برائی کرتا تھا اگر وہ برائی چھپی ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی چھپی ہو تو وہ کسی وقت میں توبہ استغفار کر لے اس کو کوئی چھپی بات کر دے لوگ ایسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے تو وہ اپنی توبہ کر لے لیکن اب چونکہ سب کچھ کھلا ہوا ہے تو لوگ دھیٹ ہو جاتے ہیں اس کو دیکھو وہ کیا کر رہے اور ماں باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا اور اگر پتہ چل بھی جائے تو ماں باپ کی سنتے کوئی نہیں اور ماں باپ اپنی بیوسی بیان کرتے تھے ہم کیا کریں بچے تو سنتے نہیں آج کر گے اور وہ کھلے عام خرابیاں کرتے ہیں اور جو ہے نا کیوں کیوں کہ برائی کھل گئی اللہ آپ نے پڑھا نا اس میں اللہ کو یہ نہیں اچھا لگتا کہ آپ کھلے مو کے ساتھ کسی برائی کو بیان کریں کیوں کیونکہ برائی پھر عام ہو جاتی ہے لوگ اس کو دیکھ کہتے ہیں اگر یہ کہہ سکتا تو ہم نہیں کہہ سکتے اگر یہ کر سکتا تو جج کے پاس کسی کازی کے پاس جا سکتے ہو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے پر ظلم ہو رہا تو تم کسی کے پاس جاؤ ہی لیکن اس بندے کے پاس جاؤ جو تمہاری مدد کر سکتا ہے پر یہاں پر میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں کہ چونکہ people have become blunt and they are very straight forward they don't fear anyone and they are very open about their sins لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھ لے تو دیکھ لے جو ہم اپنے پروفائل پہ لگاتے ہیں تو ہارے کی پرسنیلیٹی کا کچھ پہلو نظر آتا اس پروفائل پکچرز کے اندر یعنی آپ نے چہرہ چھپا لیا سب کچھ ہوتو کی تصویر دی اگر آپ نے نکاب بھی پینا ہو ہے تو آپ نے آنکھوں کا اتنا زیادہ میک اپ کیا ہے کہ اس پہ دیل آج جائے اور وہیں پہ بندہ ڈوب جائے ظاہر ہے کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی لگایا بین لگایا کس لڑکے نہیں دیکھیں گے یا نامحرم نہیں دیکھیں گے اور صرف عورتیں دیکھیں گے آپ کو نہیں جس کے پاس فون نمبر آپ کا جائے گا وہ آپ کا پروفائل پکچر دیکھے گا اور کچھ نہیں تو کسی گوری کی تصویر لگا دی کیونکہ ان کے پر دل آجاتا وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے یقین کریں کبھی بھی کسی کو ایڈیلائز نہ کریں استغفر اللہ قریب سے جا کے بندہ دیکھیں تو بندہ کہتا کہ الحمدللہ کہ ہم چیز جگہ پر ہیں جو ہمیں ایمان دی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اس چیز سے جو ان لوگوں کو ملی ہے اللہ سبحانہ تعالی ان کو بھی ہدایت دیں تو اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم ہمارا اس دنیا میں مقصد خیر کا ہے اور یہ بار بار یاد کرانا پڑے تو وہ صحیح ہو جائے گا یا کسی دوسرے بندے کو انوالف کروں جو اس کو بتا دے گا اور وہ صحیح ہو جائے گا اگر یہ دونوں طریقے کارامت نہیں تو میرے بولنے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم عمر بالمعروف اور نہیں انیل منکر کرتے نہیں لیکن اس کو حکمت کے ساتھ جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا you need to find the right time right words and right situation which you have to say that and it comes with time time لگتا ہے آ جاتا کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے جس کی جو نیت کرتا ہے اور جو کوشش کرتا وہ پا جاتا منجدہ ہوا جاتا جس نے کوشش کی وہ پا گیا اللہ تعالیٰ آپ کو ability دے دیتا اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزانے ہیں آپ ان سے مانگئے اللہ تعالیٰ میری زبان کو لگام دے میرے موں سے کوئی بھی بات نکل اپنے دانتوں کے نیچے دبا کے رکھوں سوچوں پہلے تولو پھر بولو تو کرتے کرتے اب یہ ہم سب کے لیے میرے لیے آپ سب کے لیے کہ ہم نے کب کسی سے کوئی بات کرنی ہے کسی کی برائی کے بارے میں جب ہم کو مشورہ چاہیے ہو کہ اس کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں اور آپ کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کو اس لانت کسی کے اوپر نہیں کرنی یہ قتل کے برابر جذب مار ہی دی اس بندے کو ہم نے کبھی سوچ ہے لانت کرتے ہوئے کسی کے اوپر کفر کا فتوہ ہاں کافر ہی ہو گیا یہ بات کہہ دی یہ کافر ہو گیا ہم نے کبھی سوچ نہیں تو پھر آپ سوچ شروع کر دیں گے نہ لانت نہ 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 ابھی آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ جیسے کہتے ہیں نا اس کا بچہ اس کا بچہ یعنی جانوروں کے نام لے کے تو فوہش کوئی کرتے ہیں اور وہ کتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے ظاہرہ انسان کا بچہ کسی جانور کا بچہ تو نہیں نہ ہو سکتا گالی ہمیشہ جھوٹی ہوتی ہے اور فوہش ہوتی ہے اور گندی بات ہوتی ہے اور دوسرے کو تنگ کرنے والی چیز ہے کہ دوسرا تنگ آکے واپس جواب ویسے ہی دیتا ہے اور اپنی عزت بھی جاتی ہے اس لیے جتنا اپنی آپ کو جتنی اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیں گے اتنی اپنی عزت کو بھی بچائیں گے بارک اللہ فیکم اسلام اللہ بارک اللہ فیکم اسلام اللہ رحمت اللہ